سلام علیکم ویڈرز کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اچھے ہی ہوں گے اور انشاءاللہ بہت خشک ہوں گے تو پہلے تو آپ سب کو ہماری جب سے جمعہ تل مبارک بہت بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ جتنا ہے آپ نہیں ہوگا نا جمعہ تل مبارک بہت زیادہ تو جی سب کو جمعہ تل مبارک اور اپنی دعا میں ہمیں لازمی آدھ رکھیے گا انشاءاللہ میں رکھتے ہیں بس رات کو فائنل ہو جائے گا اب جو بھی ہوگا میں پھر کٹن وغیرہ لے کر آج ہوں گا جو بھی ہوگا تم جو سمان پیک کرنا شروع کرو تو بھی سمان بھی پیک کریں گے لیکن آج کا جو لاغ ہوگا میں آپ کو دکھاؤں گی گھر اور جو ہے بس ہوسا کا تو گھر دکھا دوں گی اگر انٹینو پر جانے دی ہے کیونکہ ہماری جو مالک مکان ہیں وہ ہمارے نیچے ہی ہوں گی تو انہوں نے کوئی ایشو نہ کرا تو انشاءاللہ آپ لوگوں میں ویڈیو ہاں ضرور دکھاتا ہوں گے مہر آجا ہے پھر ہم چلتے ہیں شام میں گھر بھی دیکھیں گے اور جو بھی ہوگا انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتاؤں گی اور پھر شفٹنگ کی تیاری ہم شروع کریں گے کل سے جو سو جانا ہم کریں گے کل سے اور سمان مکارا سمیٹنگیں کل سے سٹارٹ کریں گے اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کروں گی تو ملتے ہیں تو انتر بار اسے اہاں جانا ہو گا 군� facilitائے ہیں، آپ جانا ہوگا انشاءال لگے کریں گے کو شروع کریں اور جو بھی ہوگا اگر وہ ہم انشاءاللہ اور疲ہ کریں گے شروع کروں گا آپ لوگوں کو بتاؤں گے آپommtی کے بارا اسے سمانπως پھر آپ انشاءاللے چل وہ یعینے یہ بوڑanan اللہ میں سمینے یاar بنیدھے اسے سمان کہیں گے کورپ ملتے ہیں میں ہمیں سمینے فائنل کر دیں گے آرا جو بھی ہوگا بس بہت بھوم چکے اللہ فائنل ہی کر کے آئیں گے بھی میرے پرنسائے فائنل ہی کر کے آئیں گے میرے پرنسائے میرے پرنسائے چلے میرے چلتا چلے میرے چلتا آرہ آرہ کے دوریش ان کے دوائی بھی لے لیں گے ہاں سے بہت ہو رہی ہے تو ہی ورس میں جو ہے وہاں سے آ گئی تھی اور وارانٹی تھی نہیں گھر پہ تو ان سے کال پہ ہی بات ہو گئی تھی تو وہ کہنا لگیں بس فائنل ہی آپ کا سمجھیں پانچ شہ داری تک آپ لوگ شفٹ ہو جائے گا ویچے تو وہ دست تاریت کہہ دیں تھی لیکن ہم نے کہا کہ جلدی ہونا ہے میں تو وہ کہنا لگیں کہ ٹھیک ہے دست تاریت سے پہلے ہی ہو جائے گا انشاءاللہ تو دست تاریت سے پہلے ہو جائیں گے تو جی اب میں بنا رہی ہوں ریسپی بردی مزیدار سی کریلے اور کیمے کی تو آپ لوگ کے ساتھ ریسپی بھی شیئر کر رہی ہوں اور آپ لوگ فل ریسپی جو ہے ووچ کریئے گا اور فل ویڈے ووچ کریئے گا تو بتاتی ہوں میں سب سے پہلے جو ہے میں نے کریلوں کو جو میں نے دکھایا بھی آپ کو تو اس ٹیم میں نے جو ہے کریلوں کو نہیں تھار لیا تا گرم پانی میں جو ہے پانی میں نمک اور اس کے بعد میں نے جو ہے تیل میں اسے فرائے کر لیا تیل میں فرائے کرنے کے بعد میں اسے جو ہے اکبار میں رکھ دوں گی اکبار میں رکھ دوں گی تاکہ جو ہے یہ تھوڑے سے کڑا کڑا سے ہو جائے اچھا جی تو یہاں پہ جو ہے نا میں اس کو نکال دوں گی اور جو ہے میں نے مسالہ لیا تھا پیاس ٹیمارٹر ہڑی مرچے سارے سپائسز کٹی بھی مرچے پیساوہ دنیا حلدی نمک اور لال مرچے پی سی بھی اور گرم مسالہ تو یہ میں نے مسالہ لے لیا تھے کیمہ لیا تھا اور ہری مرچے کٹ کر لیا تھی اب جو ہے میں آپ کو بتاتی ہوں تو میں نے سب سے پہلے سے پیاس براؤن کری تھی اور پیاس اتنی دیر میں براؤن ہوئی تھی کیونکہ گیس نہیں آ رہا تھا اور لائٹ بھی چلے گئی تھی گھر بھی بلکل پھیلا بھائی ہو رہا ہے سمجھ لیں کیونکہ زیادہ سی باتیں تھوڑا تھوڑا سمان کر کے سمیٹھوں گی تو پھر سمٹے کا گھر اب جو ہے یہاں پہ پیاس گھولڈان ہو گئی تھی بڑے مشکلوں سے بہت دیر بعد جا کے پیاس براؤن ہوئی تھی اور میں نے اس میں پھر کیمہ ڈال دیا تھا کیمہ ڈالنے کے بعد اسے اچھی طرح سے بھونیں گے تاکہ کیمہ کی جو اسمیل ہوتی ہے وہ نکل جائے تو کافی دے تک میں نے اس کو ڈھک کے چھوڑ دیا تھا تقریبا 15 سے 25 منٹ میں نے اس کو چھوڑا ہی تا کیونکہ گیس بہت سلو تھا اب دیکھیں کی میں نے جو ہے میں نے اس کو اچھے سے اور بھونا اور پھر اس میں ادرکلسن کا پیس ڈالا ادرکلسن کا پیس تھوڑا سا پتلا ہو رہا تھا کیونکہ لازٹ بچا تھا تو میں نے اس میں تھوڑا سا پانی بھی اٹ کر کے اس میں ڈال دیا تو اس ویسے تھوڑا سا آپ کو پتلا لگا رہا ہوگا تو جی اس کو بھی میں نے بھون لیا سپیڈ یہاں بڑھا دی تھی کیونکہ بہت لمبی ویڈیو ہو گئی تھی اچھا ادرکلسن بھوننے کے بعد میں نے اس میں کیمارٹر ایٹ کرے اور سارے سپائسی ایٹ کرے اور اس کو پھر بہت زیادہ اچھے سے بھون لیا تھا پھر ہلکا سا گیس وہ تھوڑا سا تیز ہو گیا تھا اور ویسے یہ کہ ایک طرف ہم لوگ سکون میں بھی آگئے ہیں کہ تھوڑا بہت سکون ہو گیا ذہنی ٹینشن جو تھی وہ تھوڑی سی کم ہو گئی کیونکہ گھر مل گیا جب تک گھر نہیں مل رہا تھا تو بہت زیادہ ٹینشن دی پھر یہاں میں نے پانی اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ایٹ کرے تاکہ کیمہ گل جائے کیمہ گلانے کے لیے میں نے اس میں پانی ایٹ کر دیا اچھا کیمہ جو میں نے لیا میں نے ان کو بولا تھا چکنائی نہیں ڈلوائے گا اور نہ ہڈی ڈلوائے گا تو انہوں نے بلکل بیسے ہی کیمہ لے کر آئے اور سائیڈ میں کرے لے رکھے ہیں جو میں نے پھائی کر رہے تھے اور اس کے بعد جو میں نے اس کو ہلکی آنشو پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا اب تو لائٹ بھی آگئی تھی اور لائٹ آنے کے بعد جو میں نے چیک کر رہا تو یہ پھلکل گل چھوکا تھا اور بہت ہی ٹیسٹ ٹیسٹی ٹیسٹی سی خوشبو بھی بہت پیاری سی سمیل تھی تو یہاں پہ میں نے چیک کر رہا تھا کہ گل گیا نہیں تو پھلکل گیا تھا کہ میں یہاں میں نے ہری میرچ سے بھی ڈال دی تھی اور پانچ منٹ کے لیے ہری میرچوں کو میں نے پکانے کے لیے تو اب دیکھیں کیما بہت اچھے ہری میرچ سے بھی بھون گئی ہے اور کیما بھی ہمارا بہت اچھے بہت ہی پیاری سی خوشبو بھی آ رہی ہے تو یہاں پہ جو کریلے میں نے فرائی کر رہے تھے اب میں کریلوں کو اس کے اندر ڈال دوں کہ کریلے بھی بھی کڑویں نہیں ہوتے ہلکا پھلکا سا اگر ٹیسٹ آجائے تو پھر وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا تو پھر کریلے کیسے کہلائیں گے تو یہاں پہ میں نے دو دن تک اسے سکھائے تھا اور اب اسے میں نے بنا لیا تو بہت ہی ٹیسٹی بنیتا ہے ماشاءاللہ سے بہت زیادہ ٹیسٹی بنیتا ہے اب اسے اچھے سے بھونے اور بھوننے کے بعد اسے 20 منٹ تک چولے پہ چھوڑنا تاکہ جو کریلے اور کیمے کا جو مطلب سواد ہے سواد کہتے ہیں ٹیسٹ جو ہے وہ ایک ساتھ جو ہے نا اچھے سے مکس ہو جائے تو اس کے بعد جب یہ تیار ہو گیا تو میں نے ہرا دنیا اور ادرگ پر سے اچھکک دیا تھا اور بس ہماری ڈشٹ تیار ہے تو یہاں پہ میں نے ادرگ پیچھنا تھا کیونکہ خاری ختم ہو گیا کہہریم خراب ہو گیا تھا تو یہاں میں ادرگ پیچھ رہی تھی تو پیچھوں بچے آوے فوراں شہوا سنگے کہ ہم کریں گے میں نے کہا بھائی ٹھیک ہی کر لو تو پھر ان لوگوں نے میری ہیلپ کری اور بس میں نے ادرگ رسل بھی پیچھ کے رکھ لیا تو روڑی میں نے جلدی بنا لی تھی اور ماشاءاللہ بہت ہی مجھے کا کھانا بنا تھی یہاں پر ہارش کھیل رہے تھے یہاں پہ ہارش ماشاءاللہ سے بہت کھیل رہے تھے اپنی نانوں کے ساتھ اور میری امی کو بہت پسنے کر رہے لے ہیما ماشاءاللہ سے تو بس میں یہاں پہ یہاں پہ شادی ہو رہی تھی تو میں نے ہارش کو دکھا رہی تھی بہت سارے لوگ تھے بس بھی دیکھیں پوری لائٹنگ لگائی ہوئی ہے بس کے اندر ان لوگوں نے بھائر بس پوری لائٹوں سے بھری ہوئی ہے تو یہاں پہ اتنی رونک ہو رہی تھی تو میں نے ہارش کو بھی دکھایا کہ ہارش دیکھو کتنا اچھا لگ رہا ہے یہاں کوئی برابر میں کام کر رہا تھا شاید کیمرے میں دکھ گیا ہے میں کٹ کرنا بھول گیا کہ آپ خیل چھوڑے تو بس آج کی جو میری ویڈیو تھی بس سادہ اتنی ہوتا نہیں تھی خاص لیکن یہ کہ گھر آپ کو پہلا بانا زر آ رہا ہو کیونکہ جائے سی باتیں شپٹنگ کا گھر ہیں تو بس ایسی پہلا بانا زر آ رہا ہو آپ کو یہ ادھر کا ویو بس میں ادھر ادھر کا ویو چیک کرتے رہتی ہوں بار بار تو بس یہاں پہ جو ہے میں نے اپنی خالہ کے لیے اپنی نانی کے گھر کے لیے نکال رہی تھی تھوڑا سو سالان میں نے کہا آپ لوگ چک کے بتائے گا کیسا بنا ہے اور یہاں پہ بچے جو ہے ناتے سن رہے تھے اپنی نانوں کے ساتھ بیٹھ کے ماشاءاللہ اور پڑھ بھی رہے تھے ساتھ ساتھ تو میں نے وائز اوور کر دیا تھا کیونکہ پھر پتہ آپ کو کلیم آ جاتا ہے تو جی بس یہاں پہ سبحان اور حریس تھوڑا سا لڑ لائے اور وہ پتہ نہیں ریموٹ تھا تو وہ ان کو دے نہیں رہتے تو وہ ان سے چھین رہتے اور بچوں کا یہ ہی چلتا رہتا ہے کبھی حریس کا غصہ دے گئے ماشاءاللہ سے اتنا پیارا لگتا ہے غصہ کرتے ہوئے اور میں اس سے زبردستی غصہ کروا صبح کہتے ہیں صبح چھیڑوں تو میں یہ غصہ کرے گا تو یہاں پہ میں اور مہر کھانا کھا رہے تھے سب لوگ مطلب کھانا کھا رہے تھے اور یہ منگوچیاں آئیں تھی برابر سے تو میں نے اس سے بھی شوٹ کر لیا تو جی بس ہم لوگ کھانا کھائیں گے اور ماشاءاللہ بہت اچھا کیمہ بنا تھا اور بس اچھی ویڈیو میں یہ پہ اینڈ کروں گی تو ہم ملیں گے نیکس ویڈیو میں بہت اچھی اچھی شیفٹنگ کے ساتھ سمان پیک کرنے کے ساتھ ملیں گے تو یہاں پہ ابھی بھی فائرنگ اور یہ جو برات گئی تھی اس ٹائم وہ واپس آرہی ہے تو خیر ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ